جوی ناظرین ایک بار پھر آپ کو زہرہ ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ زہرہ ہدایت دیکھنا ہے عزمالی جعفری کے ساتھ اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے وہ چھوٹا عمل عظیم ثواب ہے اور بلکل لیٹس امس آیا ہے کہ کانٹیکٹ ای میل کرنا ہو تو جناب زہرہ ہدایت کا پرسنلی کوئی نہیں ہے صبح ایٹھ ہدایت ڈاٹ ٹی وی پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں صبح ایٹھ ہدایت ڈاٹ ٹی وی subh ایٹھ ڈاٹ ٹی وی پہ آپ جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں جو پوچھنا چاہے یا feedback ایٹھ ہدایت ڈاٹ ٹی وی پہ ای میل کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو سوال کرنا ہے کسی بھی مولانا سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ feedback ایٹھ ہدایت ڈاٹ ٹی وی پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں تو قبلہ مولانا عدیل صاحب اور مولانا عبدی صاحب کے پاس directly وہ ای میل جاتی ہے تو آپ ضرور ایمیل کریں تو وہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا جی بالکل ہم بات کر رہے تھے سورہ کحف کی اور یہاں ہم آپ کے ساتھ ایک اور حدیث سے جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر تنگ مو والی شیشی میں ڈال کر یعنی کہ تنگ مو والی بوتل میں ڈال کر گھر میں رکھے گا تو فقر اور کرز اور لوگوں کی عذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ صبح ہدایت میں بتایا گیا تھا اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس کو لکھ کر جو ہے وہ گھر میں رکھ بھی لیا ہے اور حیرت انگیز نتائج بھی آپ کے سامنے آئے ہیں اور پھر وہی بات کہ آپ نے لکھنا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے آیا کہ سورہ بڑا ہے اس کے باوجود بہت کوئی حالت مجبوری ہو کسی سے لکھوا دیں دس پاؤنڈ دے دیں بیس پاؤنڈ دے دیں بھائی تم لکھ دو یہاں بڑے ضرورت مند مل جاتے ہیں پاکستان میں بھی بہت سے لوگ مل جاتے ہیں پہلا یہی شرط ہے پہلی کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے بہت کوئی مجبوری ہو بہت کوئی پرابلم ہو تب کہیں جا کے آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ نکلنا ہے ادر وائز جو ہے آپ اس کو لکھیں گے اور جی سننے میں آیا کہ پرنٹ کا اثر نہیں ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں یہ قرآن پاک بھی تو خود پرنٹ ہوا ہی ہے ہاتھ سے تو ہمارے گھروں میں لکھا ہوا نہیں ہے نا پرنٹ ہوا ہوا قرآن پاک ہے کہیں نہ کہیں سے پرنٹ ہو کر ہی ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ایسی باتیں جو کرتے ہیں اس کا کوئی سر پیڑ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جا وہ اس کو لکھ کر جو ہے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھیں اور وہی بات کہ نہ آپ کے گھر میں فقیری آئے گی نہ آپ کرزدار ہوں گے نہ لوگ آپ کو کیا تھا پہلے بھی تو ہم سے پوچھا گیا کہ کہاں لکھا ہے کہ بوتل میں ڈالنا ہے تنگمو والی بوتل میں ڈالنا ہے یہ ریفرنس ریفرنس تو وہ ریفرنس آج ہم آپ کو ضرور دیں گے کہ تفسیر برہان جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو میں یہ موجود ہے تفسیر برہان جلد پانچ صفحہ نمبر دو اور اس کے بعد مجربات امامیہ صفحہ نمبر انیس میں یہ موجود ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ریفرنس بھی مل گیا ہوگا جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نہیں لاتے بھائی کہیں نہ یہاں سارا دن چوبیس و گھنٹے عالم دین کے سرپرستی میں ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا فوراں ان کے پاس جا کے پوچھ لیتے ہیں اور سب گائیڈنس دیتے ہیں تو ہر حدیث کا اس وقت الحمدللہ ریفرنس موجود ہے اور مولا زندگی دے مولانا فدہ حسین بخاری صاحب کو انہوں نے بہت بڑی گائیڈ لائن دی ہے قرآن پاک کے اس رمضان کے مرحلے میں اس پورے سیگمنٹ کے لیے چھوٹا عمل عظیم ثواب نے پوری گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے مولانا ان کو سلامہ دکھیں ان کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد دکھیں آگے بڑھتے ہیں اگلی جو ہے فائدہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی تفسیر برحان میں موجود ہے کہ اگر جو شخص اس سورہ کو لکھ کر چاول گندم جو اگر کوئی اس سورہ کو لکھ کر جاول گندم جو وغیرہ کے گودام میں رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے وہ موزی کیڑوں سے محفوظ رہے گا یعنی کہ اگر آپ کا بزنس ہے یا گودام میں چاول ہے چینی ہے کوئی بھی بہت سارا جو ہے آپ کا ویسے تو گھر میں تو ہم اتنا سادہ نہیں جمع جمع کرتے کہ کیڑے لگ جائیں اس میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں کام جن کا کاروبار ہے ان کے لیے کہ اگر آپ لکھ کے رکھیں گے تو آپ کے بوریوں میں جو ہے وہ کیڑے نہیں لگیں گے آگے بڑھتے ہیں بہت باعظمت سورہ بھی ہے یہ سورہ کحف کیسے ایسے کہ تفسیر نمونہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسی سورہ کا تعریف کراؤں کہ جو نازل ہوئی تو ستر ہزار فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان مامور تھے صحابہ کرم نے عرض کی جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ کحف ہے جو شخص جمعے کے روز اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اللہ اسے بخش دے گا اور وہ شخص دجال کے فتنے فتنے سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ کے نبی کریم رحمت اللہ العالمین فرما رہے ہیں کہ ایسی سورہ جو نازل ہوئی تو اس وقت ستر ہزار فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے سبحان اللہ سورہ کحف کے بارے میں اور جمعے کے دن اگر آپ تلاوت کریں گے تو پھر فرماتے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ جمعے تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بخش دے گا کتنے زیادہ فائدہ ہیں سورہ کحف کے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس در سے ہم وابستہ ہیں اس در سے ہمارا تعلق ہے جو یہ احادیث موجود ہیں اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت جس در سے ہمارا تعلق ہے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے گائیڈنس موجود ہے کہ کون سے سورہ پڑھیں گے تو کیا حاصل ہوگا کیا فائدہ ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی سورہ سورہ مریم کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے سورہ مریم اور ظاہرے کے حدیث کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں کہ جو ہمیشگی کے ساتھ یعنی کہ جو ہمیشہ ہمیشگی کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرتا رہے جب تک اپنی جان مال اور اولاد سے بے نیاز نہیں ہو جائے گا نہیں مرے گا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت حدیث کہ جو سورہ مریم کی بقائدگی سے یعنی کہ جو ہمیشگی کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرتا رہے جب تک اپنی جان مال اور اولاد سے بے نیاز نہیں ہو جائے گا نہیں مرے گا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں ہوگا نیز حضرت سلمان بن دعود نے جو دنیا میں بادشاہت کی تھی اس کی مثل سے آخرت میں ملک اور بادشاہت سے نوازا جائے گا سبحان اللہ کے سورہ مریم کی اگر آپ ہمیشگی کے ساتھ علاوت کرتے رہیں گے تو جب تک اپنی جان مال اور لاد سے بے نیاز نہ ہو جائیں گے آپ نہیں مریں گے خوبصورت حدیث امام جعفر صادق کی اور تفسیر نمونہ زیل میں موجود ہے تفسیر نمونہ میں یہ موجود ہے اور امید ہے کہ آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ مریم کی تلاوت آپ کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا آگے بڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے پہلے سورہ کاف ہم نے رکھوائی تھی اگر آپ سورہ مریم رکھیں گے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ موجود ہے تفسیر برہان جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو ایک میں کہ جو اس سورہ کو لکھ کر تنگ مو والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اسے خیر کثیر نصیب ہوگی اور وہ اس طرح بھلائی کو ملاقتہ کرے گا جیسے اس کے اہل خانہ اپنے گھر میں بھلائی پاتے تھے سبحان اللہ یعنی کہ کثیر خیر آپ کو نصیب ہوگی کہ اگر آپ سورہ مریم کو جو ہے وہ لکھ کر اپنے گھر میں رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں جنہ آپ کہیں دیمک لگ جاتی ہے کہیں کیڑے لگ جاتے ہیں اور دروازے کھا جاتے ہیں پورے پورے لکڑیوں کے کسی گھر میں تو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ لکڑی کی کوئی چیز آپ رکھی نہیں سکتے کیونکہ دیمک لگ جاتی ہے کیڑے لگ جاتے ہیں تو پھر اگر اسے کسی ایسی دیوار پر لکھ کر لگایا جائے جہاں کیڑے لگتے ہو یا دیمک وغیرہ لگتی ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اور اگر اسے کوئی دیوار پر لکھ دیا جائے یا لکھ کر لگایا جائے تو نقصان داکیڑوں سے نوجات مل جائے گی اور اگر اسے پانی سے دو کر اس کا پانی خوف زدہ کو پلایا جائے تو خدا کے حکم سے خوف سے نجات ملے گی سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نکل ہوا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے اسے ان اشخاص کی تعداد کے برابر جنہوں نے حضرت ذکریہ کی تزدیق یا تقذیب کی ہے اور اسی طرح سے حضرت یحیہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی تزدیق کی ہے خداوند مطال ان میں سے ہر ایک کی تعداد کے دس برابر نے کیا اس کے نام آمال میں درچ کر دے گا اور اس طرح ان اشخاص کی تعداد جو جھوٹ اور تحمد کے طور پر خدا کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں اور ان اشخاص کی تعداد کے جو خدا کے لیے اولاد کے قائل نہیں ہوئے کہ دس برابر نیکیاں عطا کرے گا سبحان اللہ یہ کتنے بے شمار پائدے ہیں کہ اگر ہم سورہ مریم کی تلاوت کریں گے اور جو شخص اس سورہ کو مسلسل پڑھتا رہے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خداوند مطال اس سورہ کی برکت سے اسے جان و مال اور اولاد کے لحاظ سے بے نیاز کر دے گا سبحان اللہ اس سورہ مریم کے مسلسل اگر آپ اس کو پڑھتا رہیں گے حدیث میں بھی موجود ہے امام جعفر صادق سے وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اللہ رب العزت اس سورہ کی برکت سے اسے جان و مال اور اولاد کے لحاظ سے بے نیاز نہ کر دے ٹائم بہت جلدی سے آگے بڑھائے اور آگے بڑھتے ہیں اگلی سورہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اگلی سورہ سورہ مریم کے پاس موجود ہے ہمارے پاس سورہ تاہا بلکل سورہ تاہا موجود ہے اور پہلے یہ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوا آگے بڑھتے ہیں اور سورہ تاہا کے مطابق آپ کو حدیث جو ہے وہ شیئر کریں گے مام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیم بحش سے اور مولا فرماتے ہیں کہ سورہ تاہا کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ خدا اس سورہ اور اس کے کاری سے بہت محبت رکھتا ہے جو اس کی باقائدگی سے تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن خدا اس کے نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور مسلمان ہوتے ہوئے جو آمال انجام دے چکا ہے اس کا محازبہ نہ کرے گا اور آخرت میں اتنا جڑ دے گا کہ وہ راضی ہو جائے سبحان اللہ کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں تو ہوتے ہی نہیں ہے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے ہمیں تو جینا ہی جینا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں کو دفنا کر آ جاتے ہیں پھر بھی ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے ہمیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ موت برحہ کے موت بھی آنی ہے ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے کچھ اللہ کی طرف کچھ اپنے آمال سی دے کر لیں لوگوں کا دل نہ دکھائیں اپنی زبان سے کسی کو تنگ نہ کریں اپنے آمال سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور یہ تمام جو ہے وہ طریقے ہم کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کٹیں کوشش کرتے ہیں کسی طرح اس کا کچھ بگڑ جائے اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہو اس کو تو بڑی جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ٹانگیں کھیچیں بلکل اور آگے بڑھتے ہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گے کہ دیکھیں کیا فائدے بتائیں مولا امام جعفر صادق نے کہ سورہ تاہہ کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ خدا اس سورہ اور اس کے کاری سے محبت رکھتا ہے سبحان اللہ جو اس کی پاقائدگی سے تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن خدا اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور مسلمان ہوتے ہوئے جو اعمال انجام دے چکا ہے اس کا محازبہ نہ کرے گا اور آخرت میں اتنا جڑ دے گا کہ وہ راضی ہو جائے سبحان اللہ اور آگے بڑھتے ہیں صبح ہدایت میں بھی اس کو بتایا تھا آج ریپیٹ کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ریپیٹ کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو لکھ کر یعنی کہ سورہ تاہہ کو لکھ کر پہلے بھی ہم نے صبح ہدایت میں اس کو بتایا تھا آج ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو شخص سورہ تاہہ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے قصد سے کسی کے پاس جائے یعنی کہ شادی کے نیت سے کسی کے پاس جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی اور یہ جو ہے تفسیر البرحان جلد پانچ صفحہ ون ففٹی تھری سے یہ حدیث جو ہے اس کا یہ ریفرنس ہے تفسیر البرحان جلد پانچ صفحہ ون ففٹی تھری جو شخص مولا فرماتے ہیں مولا امام جفر صادق کے جو شخص اس سورہ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور شادی کے قصد سے شادی کی نیت سے کسی کے ساتھ کسی کے پاس جائے سوری کسی کے پاس جائے تو اس سے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور شادی ہو کر رہے گی جائز مقصد کے لیے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ استعمال نہ کیجئے گا اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آگے بڑھتے ہیں جناب کرس کی آدائیگی حاجات کی برعاوری وسط الرسک کے لیے اگر ایک ہفتے تک ہر روز طلوع آفتاب کے وقت سورہ تاہا کی تلاوت کی جائے تو جس جگہ سے روزی ملنے کا گمان تک نہ ہوگا وہاں سے روزی عطا فرمائے گا اللہ سبحانہو تعالیٰ سبحان اللہ یہ موجود ہے حاجات کی برعاوری کوئی بھی حاجات کی پورا ہونے کے لیے وسط الرسک کے لیے اگر ایک ہفتے تک ہر روز طلوع آفتاب کے وقت سورہ تاہا کی تلاوت کی جائے تو جس جگہ سے روزی ملنے کا گمان تک نہ ہوگا اللہ سبحانہو تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا سبحان اللہ دیکھیں کتنے فائزے سورہ تاہا کے اور مجھے پتا ہے کہ زیافت کی بات کا وقت بھی آ رہے لیکن میں سورہ تاہا کو تو ضرور کمپلیٹ کروں گی اور انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر نئی سورتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے بعد اگر اس سورہ کو مظلوم لکھے اور پانی سے دو کر پی لے اور ظلم کرنے والے کے پاس صلح جائے خواہ وہ جابر سلطانی کے اونہ ہو تو وہ اللہ کی قدرت سے اس ظلم کا ازالہ کرے گا اور مظلوم وہاں سے خوشی خوشی لوٹے گا اگر آپ کے کوئی ظلم کرتا ہے انتہا ظلم کرتا ہے تو پھر آپ اس سورہ کو پیئیں اس سورہ کو لکھیں اور پھر اس کا پانی پیئیں تو پھر آپ پہ جو بھی ظلم کرتا ہے وہ آپ پہ ظلم نہیں کر سکے گا اور پتہ نہیں لوگ ظلم کرتے کیوں ہیں یہی نہیں سمجھ میں آتا بہرحال آگے بڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے سورہ تاہا اور یاسین کو خلقت آدم سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے بیان کیا جس وقت فرشتوں نے قرآن کا یہ حصہ سنا تو انہوں نے کہا ایک قرآنی لائن ہے پوری جب یہ حصہ سنا تو یہ کہا کہ اس امت کا کہ جس پر یہ آیتیں نازل ہوں کیا کہنا ان دلوں کا جو ان آیات کو قبول کریں گے اور کیا کہنا ان زبانوں کا کہ جن پر یہ آیات تاری ہوں گی سبحان اللہ کہ دیکھیں کہ سورہ تاہا اور سورہ یاسین کو خلقت آدم سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے بیان کیا جس وقت فرشتوں نے قرآن پاک کا یہ حصہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنا اس امت کا کہ جس پر یہ آیتیں نازل ہوں گی اور کیا کہنا ان دلوں کا جو ان آیات کو قبول کریں گے اور کیا کہنا ان زبانوں کا کہ جن پر یہ آیات جاری ہوں گی کہ دیکھیں کہ فرشتے بھی جو ہے وہ رشک کر رہے تھے اس امت پر اس امت مسلمہ پر جس پر قرآن پاک نازل ہوا اور جس پر سورہ تاہا اور سورہ یاسین جو ہے ایک توفے کی صورت نے ہمارے پاس آئی ہے تو اس کی تلاوت آپ رکھیں کہ جاری رکھیں اپنی زندگی میں یاسین کی تو ضرور اور انشاءاللہ جب یاسین کا نمبر آئے گا تو آپ اس کے فضائل سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورہ یاسین میں ہمارے لیے کیا کیا چھپا ہے کیا کیا خزانے چھپا ہیں ہمارے پاس آخری حدیث سے محاجرس کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اسے پڑے گا اسے روز قیامت محاجرین و انصار کے برابر ثواب ملے گا سبحان اللہ ناظرین مجھ امید ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بلکہ نہ صرف نوٹ کیا ہوگا جس جس نے اس وقت رمضان کریم میں ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کری ہوگی اس کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں یا ابھی بھی کچھ پارے رہ گئے ہوں گے اور انہوں نے جب سورہ تہا سورہ مریم سورہ بنی اسرائیل جتنی سورتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کی تلاوت کی ہوگی تو ان سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے فائدے اٹھائیں ان سورتوں سے آپ نے کتنے فائدے اٹھائیں قرآن پاک سے اور یہی میسیج ہے کہ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے فائدہ اٹھائیں ان کو قرآن پاک کو روٹین میں رکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت میں اور یہاں مجھ سے کہا جا رہا ہے سٹاپ کرتے ہیں اور میں یہاں سٹاپ کرتی ہوں اور لیتی ہوں چھوٹی سی بریک زیافت کی بات سنیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ آئے گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میجر جاویز سید صاحب اور ہم بات کریں گے ذلقربا کی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک